بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم آج میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اب اشتہار برائے برتی جنئر کلرک ہے برپاہتونہوہ پولیس میں جابز آ چکے ہیں اور اس میں کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے اور اس کے لئے جو عمر کی حد 18 سے 30 سال ہے اور اس کے جو آن لائن اپلائی ہے وہ آن لائن ہے اور 13 اگل 2020 سے 31 2020 تک ہے اور اس کے لئے جو اپلائی کرنے کے لئے جو ریکوائرمنٹ ہے تو اس کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کمپلیٹ جانے ہیں تو اس سے پہلے میری سینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے لیکن پر لازمی کلک کیجئے تاکہ اس طرح کی نئے جو کی نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ محصول ہوتی رہے اور بروقت اپلائی کرتے رہے یہ میں کہہ پولیس میں ہے برپاہتونہوہ میں جنئر کلرک بی بی ایس ایلیون کی جابز آ چکے ہیں اور اس جو آن لائن اپلائی ہے ایٹا پر ہے اور مرحہ 13 اگل 2021 سے 31 اگل 2020 تک لازم ڈیٹ ہے اور اس کے لئے جو تعلیم ہے وہ کسی بھی منظر شدہ پورٹ سے میٹر کم از کم سیکنڈ ڈیویجنز اور عمر کی حد 18 سے 30 سال ہے ٹائپنگ سپیڈ انگریزی ٹائپنگ 30 الفاظ 3 منٹ سپیڈ ہے اور کمپیوٹر جو کمپیوٹر کو جانتا ہے اور مسافیس سے واقف ہو اور دو مثال ہے ورپتن ہوا سے اور بشمول زمشدہ علاقہ سے بھی ہو تو وہ چلے گا اور دس فیصد کوٹا برائی ہوتین محتس ہے اور تین فیصد اقلیتوں کے لئے محتس ہے اور دو فیصد معذور افرادوں کے لئے ہیں اور اس کے لئے جو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور بینک سلیپ جو آپ کے کنڈیڈی کاپی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے اور ڈاکومنٹس بیجنے کے کوئی ضرورت ہیں یو بیل بینک پہ آپ اس کی جو آپ اپلائی کریں گے تو اس کے بعد آپ کو اپنا یو بیل بینک کا رسید دیں گے تو اس میں آپ مبلے پانچ سو روپے امتحانی فیصد نقبلی وپس ہے وہ آپ جمع بیو بیل بینک میں جمع کریں گے تو آپ دوبارہ آپ جو آپ کی کاؤنٹ ہوگی ایٹا میں اس کو چیک کریں گے تو اس کی وریفکیشن ہوئی ہوگی تو اس کے جو ان لائن اپلائی کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے آپ گوگل پہ آئیں گے گوگل پہ لکھیں گے ای ٹی ای ای انٹر کریں گے انٹر کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا جو ایڈیش بورڈ ہے وہ اوپن ہوگا تو آپ ایڈیوکیشن ٹیسٹکس این ایولیشن ایجنسی پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے دوبارہ ایٹا کا جو اوفیشل ویب سائٹ ہے اس طرح اوپن ہوگا تو آپ اس کو کلوز کریں گے کلوز کرنے کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے اس پہ کلک کریں گے نیو جو نیو پروجیکٹ پہ کلک کرنے کے بعد نیو پروجیکٹ کلک کرنے کے بعد اس کا جو ایڈا کا جو اپ لائک کا پروگرس ہو اوپن ہوگا اب دیکھ رہے ہیں آن لائن اپلیکیشن فار اکرومنٹ اور جو نیو پلک بی بی ایس ایلیون سوری تھوڑا نیو کا پروبلم ہے یہ آن لائن اپلیکیشن آف ریکرومنٹ جو نیو پلک بی بی ایس ایلیون سیول سیکیٹرٹ میں یہ جابز ہے یہ پولیس والا جو نیو پلک جو ہے یہ پولیس میں ہیں اس میں آئیے آپ اس کا ایٹورٹیزمنٹ دیکھ سکتے ہیں ایٹورٹیزمنٹ دیکھنے بعد آپ یہ اپلائی کر سکتے ہیں آپ لائک جو اپلائی بھی کلک کریں گے نیو پیج لوڈ لے رہے ہیں یہ آپ اپنا سنیسی نمبر دیں گے اور پاسورڈ آپ کا جو جو بھی تو یا چاہتے ہیں انا ریجسٹر کریں گے اگر یہ نیو ہے اگر آپ پرانے ہے تو اب اس کا جو پورا براگرسی سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں گا تو ریجسٹر کریں گے اگر نیو ہے تو نیو پے کلک کریں گے اگر نیو نہیں ہے تو آپ ادھر ڈاریک لگن پے کلک کریں گے تو لگن پے کلک کرنے کے بعد آپ نے اپا کوئی ریک pests سے معائی ہے ڈاکومنٹ کی ہے وہ کیا کیا اiği اور کیا کیا آپ سے مانگیں گے تو ایک پاسپورٹ جو پیچر آپ کا ہوگا وہ سکین شدہ وہ آپ سے مانگیں گے آپ کا جو تعلیم سناد ہے آپ کون سے سال سے آپ نے میٹرک کیا ہے اور کون سے سال میں آپ نے پاس کیا ہے انٹر میڈٹ بھی ہے وغیرہ آپ کا جو سوشل یا ایکسپیرنس ہے کہاں سے کون سے کمنی میں کہاں سے کتنے وقت کیا ہے تو یہ سارے جو اس کی ڈیٹس ایکزیک ڈیٹ ہے وہ آپ سے مانگیں گے تو وہ آپ پروائیڈ کرو گے تو آپ کے جو آپ لاس پہ جائیں گے تو سمیٹ کریں گے تو آپ کی اپلائی ہو جائے گی تو اس طرح آپ پلائی ہونے کے بعد آپ کو پینک رسید ہو جائے گا وہ اس کو ڈنوٹ کر کے اس کو پرینٹ کر کے وہ بیل بینک میں پانچ سو روپے آپ جمع کر کے تو آپ کی ویریفکیشن ہو جائے گی تو یہ آپ کی اپلائی ہو جائے گی تو اس طرح کی بہت آسان اپلائی ہے تو اس طرح جو اٹھائی میں دوسری جابز آ چکے ہیں اس میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس طرح یہ سیول سیکرٹریٹ میں ہے اور یہ مرڈ ڈسٹرک میں آ چکے ہیں وہ تو ہتم ہو چکے ہیں مرڈ ڈسٹرک والے وہ تو ایکسپائر ہو چکے یہ فورسٹ انوارمنٹ اینڈ ورل لائف ڈپارٹمنٹ کے پی میں ہے یہ اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایک ستمہ دوزار بیس کی لازجڑ ہے تو یہ اپلائی کرنے کا طریقہ ہے بہت آسان تھا تو انشاءاللہ دوبارہ اس طرح کی نئی جو گیوٹ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے اس وقت آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ